آئینہ خلیج بنگال کے پاس قائم اس سورج مندر کی تعمیر سن بارہ سو چھتیس سے بارہ سو چونسٹھ عیسوی کے درمیان راجہ نرسنگ اول کے حکم سے عمل میں آئی تھی کونارک جیسا کہ نام سے ہی معلوم ہوتا ہے کونہ یعنی کورنر اور ارک یعنی سورج دراصل سورج دیوتا کی پوجہ اس کونے میں کی جاتی ہے اس لیے اس کا نام کونارک پڑا برہم پران میں اس کا ذکر سورج دیوتا کی شکل میں کونہ دتے کے نام سے ملتا ہے یہ ہیں سنکھ چھتر چکر چھتر گدہ چھتر پدم چھتر یہ پوری سے پینتیس کلومیٹر دور بھوملیشور سے پینتیس کلومیٹر کی دوری پر ہے مندیر کا یہ حصہ ارک کہلاتا ہے دراصل یہ سورج دیوتا کا رت ہے اور سات گھوڑوں کی مدد سے کھینچا جا رہا ہے اس میں بارہ پہیے لگے ہوئے ہیں ارک کے داخلہ دروازے پر دو شیر ہیں یہ تحفظ فراہم کرنے کی علامت ہے یہ ہے ناتا مندر رقص کرتی ہوئی رقاصہ دراصل سورج دیوتا کو اپنے رقص سے خوش کر رہی ہے مندر کے چاہر سرو یہ رقاصائیں کہیں انسانی شکل میں اور کہیں دیوی کے روپ میں نظر آتی ہیں اس مندر کی بےمثال تعمیر کو دیکھ کر شاید رویندرلات ٹیگور نے لکھا ہے کہ اس مندر میں پتھروں کی زبان انسانی زبان میں بولتی نظر آتی ہے موسیقی موسیقی موسیقی